اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈ کمال امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی آسان اور مزیدار ٹوماتروں کے سالن کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ہے ٹوماتو گریوی یہاں پر ویورز میں ایک پین میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل کے لئے ہیں اور اس میں میں دو بڑے سائز کے ٹوماتر یوں باری کاٹ کے ڈال دوں گی بہت آسان سالن ہے جلدی بن جاتا ہے فٹا فٹ پانچ سے چھے منٹ میں آپ کا یہ سالن ریڈی ہو جاتا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں میں سورپ مرچ پاودر ڈال رہی ہوں اس کو بس میں نے مکس کرنا ہے اور کور کر کے رکھ دینا ہے دو سے تین منٹ آپ اس کو کور کر کے رکھیں دو منٹ میں ہی سافٹ ہو جاتے ہیں آپ نے اتنی دیاری کور کرنا ہے کہ یہ ٹوماتر آپ کے سافٹ ہو جائے اور چمچ کے ساتھ جب آپ اس کو میش کریں تو ایزیلی میش ہو جائیں میں اس کو دو منٹ ہی کور کیا اور یہ سافٹ ہو گئے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہیں میں اس کو چمچ کے ساتھ میش کروں گی اور یہ ایزیلی میش ہو جائیں گے سالن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے گریوی ہماری تیار ہے اور اس میں اب میں صرف ایک چھوٹی سبز مرچ باری کٹ کے ڈالوں گی اور تھوڑا سا دھنیا سپرنکل کروں گی that's all سالن ریڈی ہے مزے سے کھائیں چاہے تو پراتھے کے ساتھ کھائیں چاہے تو روٹی کے ساتھ اور چاہے تو بائلڈ رائز کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے ٹرائز ضرور کیجئے گا دو سے تین ڈروپس میں نے اس میں لیمن کے بھی ڈالے ہیں وہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ویسے بھی ٹماٹروں میں کھٹاس ہوتی ہے کچھ لوگ زیادہ کھٹا نہیں پسند کرتے تو آپ بے شک نہ ڈالیں جو نہیں پسند کرتے میں نے اس میں دو سے تین ڈروپس لیمن کے ڈالے ہیں سبز مرچ و دھنیا ہے اس میں وہ میں ڈال چکی ہوں that's all سالن بالکل ریڈی ہے کھانے کے لیے تیار ہے پانچ منٹ لگے ہیں اور میں نے یہ ٹماٹر گریوی تیار کر لی ہے جو لوگ جوب کرتے ہیں یا گھر سے باہر اکیلے رہتے ہیں جلدی میں کچھ بنانا چاہتے ہیں بہت شدید بھروک ہو تو آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اسے ضرور بنائیے گا اور ٹرائے کیجئے گا آپ کو پسند آئے گا جلدی بن جاتا ہے مزے کا بنتا ہے مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ میری جھٹ پٹ ریسپی ایسی بہت سی اور ریسپیز بھی میں آپ کے لیے لے کر آؤں گی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکون کی ریسپیز بھی اور اس کے ساتھ ایک بیل ہوگا اسے بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ نوٹفکیشن جو ہے میری آنے والی ویڈیوز کی آپ کو ایزی لی مل سکے یہ برکل فی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ